اسلام علیکم شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدقی لیکن یہاں اسلامباد میں ہم اٹھک کرنے لگے ہیں بیٹھک جو ہے وہ لار میں ہوتی ہے تو میں نے کہا یہاں سے اسلامباد سے اٹھک ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اٹھک بیٹھک ٹھیک ہو گیا ہو تو کسی کی رہی ہے آج کسی کی رہی ہے لیکن وہ بارال سب کی ہو گئی ہے ساڑے ہو جہاں جیم کرواندہ نے بیٹھک تنال دوڑ بیٹھک نال دوڑ یہ تھے وہ چر رہی تو اس آج کی اٹھک جو ہے اس میں آج کے ہیرو جو ہیں وہ جناب متی اللہ جان ہے آج انہوں نے شہباز گل صاحب سے یا مطیلہ جان سے آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ کیا کیا ہے ایک انسان ہے اس نے الزام لگا ہے کہ اس پہ تشدد ہوا ہے اس کے حساس حصوں کو کرنٹ لگایا گیا ہے نہیں یہ انہوں نے نہیں الزام لگا ہے شہباز گل صاحب یہ انہوں نے وضاحت دی الزام تو عبران خان صاحب نے لگایا تھا نہیں نہیں لیکن دیکھیں نا شہباز گل انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیئے تھے ان کے اندروں یہ کوئی تیسا چوتھا سٹیٹمنٹ نہیں چینج کیا انہوں نے نہیں چینج کی بات تو نہیں ہے فیلال کیونکہ ابھی تک انہوں نے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے برہنہ کر کے مارا گیا ہے پھر اس کے بعد وہ پولیس کی انکواری رپورٹ میں بھی یہی بات آئی اب یہ انہوں نے جو بات کیا ہے یہ یقینی طور پر یہ چیزیں انہوں نے آئی جی پولیس کی جو انکواری رپورٹ ہے اس میں یہ باتیں نہیں کی تھی اسٹیٹمنٹ میں بھی نہیں تھا نہیں اسٹیٹمنٹ میں یہ کرنٹ والی باتیں نہیں تھی اور نازک حصوں کے اوپر لیکن یہ کہ برہنہ کر کے مارا گیا اور یہ کرنٹ والی باتیں نہیں تھی اب ظاہری بات ہے جب بندے کو آپ انسان کو برہنہ کرتے ہیں اور مارا بھی جاتے ہیں تو آپ پتہ نہیں آپ کے نزدیک نازک حصے کون سے ہوتے ہیں مگر شہباز گل صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا کہ جن پارٹس پہ کرنٹ لگایا گیا اور میرے خیال میں یہ اگر واقعی یہ بات ہوئی ہے تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مطلب اس پہ ہم بلیو کیسے کریں گے مطلب میں مان لیتا ہوں ایک وکٹم ہے اس کا سٹیٹمنٹ ہے یہ تو ہاو ڈو وی بلیو اٹ دیکھیں ہم نہ تو لاپتہ افراد کے جو لوائکین ہیں ان کی باتوں پہ بلیو کرتے رہے ہیں ہم کہتے ہیں ثبوت لے کر آؤ نہ ہی ہم ریپ وکٹمز پہ کبھی بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ ثابت کریں تو ہم تو وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں ان پہ بلیو نہیں کرتے یہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ ہے اب جب کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے یہ وکٹم کا کام تو نہیں ہے اب شہباز گل نے اگر الزام لگایا ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے سچا بھی ہو سکتا ہے ریاست کے اداروں کا کام ہے اور اب ہائی کورٹ نے جوڈیشل انکواری کہہ دیا ہے ہائی کورٹ کا ایک ریٹائر جارچ ہے اس کی انکواری کرے گا میرے خیال میں اس چیز کو اب منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے کہ کیا لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہیں یا سچا الزام لگاتے ہیں مگر الزام انتہائی سنگین ہے اور زیادہ تر لوگ اس پہ اس لیے یقین کرتے ہیں کہ یہ ہماری روایت ہے کہ جب بھی ریاستی اداروں کی تیویل میں کوئی شخص گیا ہے تو اس پہ تشدد ہوا ہے تو یہ بلکہ بھی چاہیے نا اس معاملے سے کلکل ہونا چاہیے یہ یہ تو کسی بھی طرح سے نا نا ہیومن ڈیگنٹی کے بھی خلاف ہے شدود اس کے بھی خلاف ہے مزا کا پارٹ ہے یہ لیکن لیکن ایک اکیوز مختلف اپنے سٹیٹمنٹس بھی چینج کر رہا ہے اب وہ بھی یہ بھی ہے کہ پولیس کسٹڈی کے اندر ہے اس کا نقصان جو ہے وہ ٹرائل میں اس کو ہوگا یہ سٹیٹمنٹس چینج کرنے کا تو وہ سوال آپ ان سے پوچھ رہتے ہیں لیکن میں یہ کہ جوڈیشن انکوائری وہ کوئی ٹرمنالوجی میں ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں وڈیمیسیبل نہیں ہوتی اس طرح دی کوئی گل ہے تو یا پروسیکوشن کا اس طرح سے پارٹ نہیں ہوتی جس طرح سے پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے اب پولیس انویسٹیگیشن میں میرا خیال ہے دو دفعہ ان کا میڈیکل ہوا ہے اب میڈیکل میں یا تو انہوں نے یہ والی چیز جو ہے اس کی انہوں نے نشاندی نہیں کی اس کا ذکر نہیں کیا یا جنہوں نے وہ میڈیکل کرنا تھا یا پولیس کو یا وٹسوئیور جس کو بھی کرنا تھا یا پھر بعد میں ایڈ کیا اب اس کی کیا لیگل پوزیشن ہوگی اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے تو یہ سٹیٹمنٹ آج مطلع جان جب وہ وہاں پہ تھے موجود تھے تو جوڈیشن میجیسٹیٹ کے سامنے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا مختلف جو چیزیں نکلی ہیں اس میں انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ مجھے بھرنا کر کے تشدد کیا گیا اور ان کے وکیل نے بھی یہ بتایا اور میں کہو کہ کوٹروم کے اندر موجود نہیں تھا ہم باہر صحافیوں کے گروپ میں تھے تو یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے یہ بات دورائی ہے کوٹروم کے اندر بھی کہ میرے نازک حصوں پر تشدد کیا گیا ہے باہر آنکے بھی شہباز گل نے یہ بات پھر آن دا ریکارڈ فرس ٹائم کیمرہ پر یہ خود کہی نظام ہے اگر کوئی جھوٹا بولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جھوٹے کو گھر تک پہنچانا چاہیے بلکل لاجب میں آپ کو بھی تو کہا تھا انہوں نے میرے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے جنسی تشدد کی تو اسالٹ ہو ہے وہ اسالٹ کا لفظہ تو اسالٹ تو اس کو بتا رہے ہیں سوالی ایسا پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے اب وہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے متیولہ جان صاحب عمران خان صاحب ہی نے یہ کہا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا تھا آپ نے تو سوال کیا تو انہوں نے فوری طور پر جواب یہی تھا توسی مزاگ تھے نا عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا جی بلکل ایسا ہوا ہے یہ بھی انہوں نے کہا تھا اس کو باقی ڈیٹیل میں تو پھر ان کے ساتھ انہوں نے جو بتایا نے کہاں کہاں تشدد ہوا ہے اب وہ ایک بندہ پولیس کا سٹڈی میں ہے اور ہمارے پاس تو جو ان کے اوپر الزام لگا ہے اس طرح کے الزام کو والے کو جا کے پکوڑے تو نہیں کھلاتے لیکن ایک اور بھی ہے اس پہ پہلو یہ ہے کہ جب میرے اس سوال تھا اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا کہ جناب ایک جو سیکچولی جس کو ابیوز کیا گیا ہے وہ وکٹم ہے آپ کو پبلکلی یہ سوال نہیں پوچھنا یہ تھا طلت صاحب نے اس کے اوپر سوال ایک اٹھایا اپنا ولاغ بھی اس کے اوپر کیا اور مجھے لگتا پھر مجھے بھی لگا کہ نہیں یار واقعی شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میرے خیال میں وہ بچوں کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جو ایڈلٹ وکٹمز ہوتے ہیں وہ والنٹیرلی اگر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ خود وہ والنٹیرلی بتائیں اور پبلکلی یہ چیز کہیں تو ان کا یہ رائٹ ہے سوال پوچھنے کے حوالے سے نہیں نہیں سوال تو پوچھنا بنتا ہے جب آپ کی بقول عمران خان صاحب کے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے پاپولر لیڈر وہ ہیں جب وہ یہ والا الزام لگائیں گے سنگین الزام ہے تو پھر سوال تو بنے گا سوالات یہ صرف ایک نہیں کئی جنب لیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ ہیں کہ چیزوں کو ایک قانونی معاملات ہوتے ہیں اور کچھ معاملات سیاسی ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو نہیں انسانی معاملات بھی سب سے ہے نا آپ کے رائٹس کا معاملہ ہے اور یہ پرسیپشن ہی کیوں اگر یہ کام ہوا ہے اگر یہ والا تشدد ہوا ہے تو اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا ایک بات اور دوسری بات اگر یہ کام واقع ہوا ہے اور وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جگرے کے ساتھ اس کو وہ پبلک کر رہے ہیں اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ورنہ یہاں پر تو اس طرح کی چیزیں چھپا لی جاتی ہیں دبا لی جاتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں اور عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ یاد کیجئے کہ اس طرح کا تشدد جو یہاں پر کرتے ہیں ان کا بارے میں لوگوں کو پتا ہے ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ کون کرتے ہیں اور خود عمران خان کو بھی بطور وزیراعظم پتا تھا پتا تھا لیکن اس وقت انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی مو بھی بند کیا ہوا تھا سب کچھ بند کیا ہوا تھا اور اس وقت وہ نہیں بولتے تھے بطور وزیراعظم لیکن اگر وہ نہیں بول رہے تھے تو کیا اس کی اجازت تو نہیں دی جاسے یہ جسٹیفائی تو نہیں تو رانگز ڈزنٹ میک ون رائی یہ بھی تو ہے سابق وزیراعظم کو اس کا پھر جوان بھی دینا چاہیے اور جواب بھی دینا چاہیے کہ کیوں ہم کے دور میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی تھی وہ اس کا ذمہ دار کون ہے سوال پوچھتے ہیں نا سوری وہ تو کہتے تھے کہ وہ کینٹے بعد آگیا سی ہاں ہاں مطیلہ چکی آگا نہیں کہ آگیا سی وہ پتہ نہیں ہوا تھا کیا رہے وہ تو مان لیتے ہیں وہ تو مان لیتے ہیں کہ مطیلہ اٹھائے گئے تھے آگئے تھے وہ کہتے ہیں جی میرے دور میں تو صحافیوں کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا میرے دور میں صحافت آزاد تھی عدلیہ پر میں نے کبھی دباؤ ڈالا آپ مجھے بتائیں تو اب عمران خان صاحب تو میں کیا سیدھا جھوٹ بولتے سامنے کھڑے ہو کے بات عمران خان صاحب کے جھوٹ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ بھی ایک بندہ خود آ کر کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے ساتھ تشدد ہوا ہے جس طرح کا بھی ہوا ہے تو وہ اس کے متعلق انویسٹیکیشن ہو کر اس کو ایک بار معاملے سے دکھر جانا ہے سباز گل صاحب کا کریکٹر اس طرح کا ہے کہ ان کو لوگ اس طرح سے سیریس بھی نہیں لیتے نہیں کریکٹر کوئی چھوڑے آپ بدب ہے بہت تو ہم نہیں ڈیٹرمنٹ کر سکتے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر ساری اصل میں ہمارا مسئلہ صحافیوں کا یہ ہے ان کے براد طبیعت سے ہے نہیں نہیں میں عادتا ہم کی بات کر رہا ہوں جس طرح وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں جس طرح کی وہ زبان دیکھیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاسی حلقہ ان کا مخالف بھی ہے جن کو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جسٹیفائیڈ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی عمل اسی طرح پاکستان جیسے ممارک میں یہ چیزیں ٹٹ فا ٹیٹ ہوتی ہیں یہاں پر تو یہاں پر انسانیت انسانی حقوق کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں قانون کہیں پیچھے رہ جاتا ہے تو ذاتی انا کی جو تسکین ہے وہ کہیں آگے نکل جاتی آج تقسیم کہیں زیادہ ہے آج تقسیم کہیں زیادہ عمران خان صاحب نے پیدا کر دی آج اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی دیکھیں عمران خان صاحب جس طرح دیکھیں ایک اب پولٹیکس کر رہے ہیں نا مجھے ایک باہ بتائیں کہ کون سی بہت پولٹیکس ہوئی ہے اصول زوابط کے درمیان رہ کے بڑی وہ پرنسپل یہ نہیں ہوا جس کو جس وقت جو سیوٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے ساری پولٹیکل پارٹیز یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے سیاسی مخالف اگر فوت ہو جائیں تو آپ اس پر تازیت کرنے نہ جائیں یہ نہیں ہوا کہ آپ سیاسی مخالفین کے لئے کہے کہ جی ان کو لوگ بازاروں میں کھڑے ہو کہ ان کو نعرے لگیں یہ نہیں ہوا مخالفین کی بات کر رہے ہیں وہ کارکونوں کے جنازوں میں میں نہیں جاتے لیکن تازیت کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے نا عمران خان صاحب نے اپنی ذات تک ہوتا تو اور بات ہے نا اپنی ذات تک ہوتا انہوں نے اپنی جو چتنے فالورز ہیں نا ان کو اسی طرف لگایا کہ ان کا مخالف مر جاتا ہے تو اس کی موت پہ وہ مزاق اڑاتے ہیں تمسکر اڑاتے ہیں یہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ کے ساتھ کل ایسا ہوا جب جنرلسٹوں کے اوپر تشدد ہوا تھا تو لوگوں نے بہت زیادہ مزاق پڑایا تھا بلکل اس میں تو کوئی شاید ہے قیوم شہبازگل کے معاملے پہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی ابھی بھی جو ہے وہ ہمت سے کام نہیں لے رہی اور ابھی بھی اس میں دوگلہ پن ہے اور خاص طور پر عمران خان کی میں بات کروں گا کیونکہ شہبازگل کے ساتھ تو ابھی یہ فریش واقعہ نا تازہ تازہ یہ واقعہ ہوا ہے اس ٹراما تو ان سے تو ہم نہیں یہ توقع کریں گے کہ وہ کھل کے بتائیں کہ کس نے یہ کیا ہے مگر عمران خان اس پرائم منسٹر رہے ہیں چار سال تقریباً اس ملکے اور ابھی وہ جانتے بھی ہیں یہ کس نے کیا ہے لیکن ابھی بھی ان کے موں پہ وہ نام نہیں آرہا اور وہ شخص کا نام نہیں آرہا اس ادارے کا نام نہیں آرہا کہ جس نے ان کے چیف آف سٹاف کے ساتھ یہ کیا ہے اور پھر وہ پرائے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو کو ثابت چیف آف سٹاف کیونکہ بدل دیا ہونا جی جی کائم مقام کائم مقام بارل 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 یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے نام نہیں لیا خان صاحب پرائے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ کا خوف اتر جائے گا تو بھئی ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اس شخص کا بھی نام لے لیں جن کو آپ نیٹرل کہتے ہیں اور اس شخص کا بھی نام لے لیں جنہوں نے شہباز گل کے نازک حصوں پہ کرنٹ لگائے ہیں ابھی میں قیون صاحب کو کیمرے سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتا رہا تھا کہ رانہ ساناولہ صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس معاملے کو نتینا نہ کیا ہوتا تو عمران خان صاحب تو پہچانتے بھی نہ کہ شہباز گل کون ہے یہ تو امریکہ سے آیا تھا اس نے آگے جوائن کر لیا تھا ایک کارکن تھا وہ جو بول رہا ہے میرا اس سے کیا تعلق ہے اگر رانہ ساناولہ صاحب نے اسکرپٹ والی بات نہ کی ہوتی یہ نہ کہا ہوتا کہ جی بنی گالا میں بیٹھ کر فواد چودری عمران خان صاحب نے سارا ڈیزائن کیا تھا بیپر اور وہ بیپر تحریری ایک اسکرپٹڈ شکل میں تھا اور وہ دیا اس نے شہباز گل نے تو عمران خان صاحب پولیس کلیم بھی کر رہی ہے کہ وہ انہوں نے جو موبائل فون سے وہ سارا نکال بھی لیا عمران خان صاحب کی سکت مجبوری ہے شہباز گل صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ورنہ عمران خان صاحب تو کب کا ٹھوڑا کر آ چکے تھے ان کو ان کے بیان سے ان کی اسٹیٹمنٹ سے وہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ قابل گریفت ہے ان کو پکڑیں بے شک یہ سلوک نہ کریں تو آپ ہوگا کیا ہونا کی یہ خان صاحب جو ہیں وہ عمتیں نہیں پکڑ رہے بات یہ ہے کہ آپ جس طرح انہوں نے مطیلہ جان صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ولا مار کے آؤ درہا تھوڑا جا اٹھوں دیں نہ آنا لگو انہوں نے سمجھا وہ صافت کر رہے ہیں وہ صافیوں دی اور مجبوریوں دی ان کے ساتھ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہوتی پبلکی میں صافیوں کی تو مجبوری اب آپ دیکھ لیں جو پچھلے حکومت کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر چارجز تھے کہ جناب جنرلسٹوں کو آفیر کیا جا رہا ہے چینلز کو بند کیا جا رہا ہے یوٹیوبرز کو اٹھایا جا رہا ہے اب وہی سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے عارف عمید بھٹی صاحب کے ساتھ یہ عمران ملاز کے ساتھ یہ ہوا عارف عمید بھٹی یہ یہ کونسی مطبع یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے میرا میرا اس پہ استدلال وہی ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ آگے چل کے وہ بھی آجے گی کہ عمران خان صاحب نے سب کو لپیٹ لیا ہے صرف ایک نام نہ لینے کے چکر میں ان کا پھڑا اکتوبر کو کس کے ساتھ ہوا تھا یہ ان کے اندر حمد نہیں ہے اچھا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کو لپیٹ لیا پوری فوج کو لپیٹ لیا ہوا ہے کہ وہ اچھا فوج لپیٹے ہے اب فوج کے پاس جناب وہ ایک گولڈن چانسہ ہو گیا کہ جی کہ اب یہ تو جناب ہوگی قدداری ملک کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب جناب جو بھی عمران خان کی معاید کرے گا یا بات کرے گا تو وہ جناب فارغ ہے اب ہمارے یہ یہ ہاتھ بیسیکلی ان جنرلسٹوں کے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ جو ان کے بیجے ہوئے سکرپٹ کے اوپر پروگرام کیا کرتے تھے جن کو وہ اپنے ثبوت دکھایا کرتے تھے جن کے بھی خلاف دکھانے ہوتے تھے ان کو ہمارے ساتھ آہ کے برابر تکھڑا کرتا سمجھ رہے نا آپ کے آپ جن وہ آپ ہی کے جو پروردہ تو سارے کے سارے وہ اب ان کے خلاف آپ نے کاروئی کرے گا اب روچ مختلف ہو سکتی ہے نا یار مطلب ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ایک والیٹی کے قائل نہیں ہے تھوڑی سی کلائریفکیشن میں یہ دوں گا کہ عارف حمید بھٹی میرا چڑی فرینڈ ہے چڑی فرینڈ سمجھتے ہیں نا لنگوٹی کے بچپند ہے ہاں جی وہ اس دور کا جب ہم جو تھے وہ جب انڈر ویئر بھی نہیں ہواکر لنگوٹ پین کے بارشوں میں نہ آیا کرتے تھے اچھا لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کو ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میں ان کو اور باقیوں کو اس لیول میں میں نہیں لا سکتا میں تھوڑی سی یہ اب اس کو یہ کیا مطلب کوئی ٹیلیویجن ایڈبنیسٹریشن کے ساتھ ان کے معاملہ تھے یا وہ ہے جو اختلاف کر رہے ہیں وہ نہیں وہ اختلاف ان کا بڑی دیر سے ہے سر چائے بڑی صبح سے چائے نہیں پی ہے یار واقعی بڑی اشد طلب ہے پھیکی کون چی تھی یہ والی آپ پھیکی پی چھے اب میں کوئی کوئی سے بھی پی لیتا ہوں یہ چائے میں تجاجن پی رہا ہوں اچھا یہ تجاجن پی ہے کیوں دلیا نہیں ہے گرم جن سے دلیا نہیں ہے یہ زبردستی بلائی جاری ہے یہ زبردستی بلائی جاری ہے یہ میں اتجاجن پی رہا ہوں یہ تشدد کی ویسے وہ تو جو تشدد ہوا لیکن بارہ بندوں نے باندھ کر شیو کی ہے یہ تشدد ہے دیکھیں نا اگر ان کو دے دے تے میں تو ویسے ڈر گیا تھا مطلعہ جان جب وہ انویسٹیگیشن کے اندر وہ پیسٹل پکڑا دیا تھا نا ان کو دیکھیں گے تو آپ تو فلمیں بنانے میں لگے تو وہ کیمران بنا رہے ہیں میں اتجاج کر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ اتجاج ہے میرا پہلے میں یہ کہہ دوں کہ تیواز فنٹس جو تو میں نے پھڑکے لیا گے نا میں نے جاندیا سارنا جڑا اسسٹنٹ دریکٹر سے انہیں کہا کہ آپ انہوں پتا ہے سینہ کو دلدہ مریض ہے میں نے کہا کوئی دوائیاں دوائیں ہیں میں نے کہا لے دیو میں لے کے دیو سارے ایسو پیز ہیں اچھا دیو سوڑا اگلی گال سنو اگلی گال تے سنو میں نے کہا پیسے تھے میں نے تو سی کپڑے نہیں بدلن دیتے تھے میں نے نو پرابلم میں نے کہا اچھا ٹھیک بڑی گال ہے ٹیکس نہیں پیسے ہیں میں نے اگلی گال ہے اگلی گال ہے دراب سین تھوڑی دیر بعد جناب آمر میر صاحب ملاگ آت ہو گئی دوائیاں آگیاں آمار میر صاحب دیو دیں دوائیاں آگیاں دو باکھی پیسے لا کٹ رہے دے دے رہے آمر میر صاحب کے ذریعے دنیا آدم پیسے print مکرد راناڈہ ساب دنیا تصمید آمر میر صاحب رہا crowds Frauen ایسے دیکھو کہ جاج کتنے دباؤچ نے کہ ایک خاتون جادہ نہ لیتا تو اس سے کنٹیمٹا نوٹس بھی لے لیتا پر اصولی طور پر جڑے قائم مقام چیف جسے ہوندہ ہے جو اسلامباد آپ اردوی بولیں زیادہ جو اسلامباد آئی کورٹ کا قائم کام چیف جسے اس کا قائم کنٹیمٹ آف کورٹ نوٹس لیں اور طلب کریں انہوں نے نہیں اچھا اس میں ٹین ججوں کا ہے بینچ مران جان یہاں پہ یہاں پہ جو ہے نا ہائی کورٹ کے اندر جو جج نوٹس لیتا ہے نا وہ خود نہیں سنتا وہ انہوں دوسرے یہ 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 نے ریفر کر دیا تین ججوں کے پاس لیکن کیا تین جج بھی کم تھے عمران خان کے لیے کہ ان سر آپ یہ دیکھیں سر جب آپ کو یاد نہیں ہے سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ سڑک پہ کھڑا ہوگے کہہ کہ میں چھڑنا دی کسے ہوں یہ ججو تو سی جناب میں تاں ویہلان گا یار او دے یہ او دے بھی ہے نا ہون جنرے بھی میرے ساتھ ہیں آپ کی بیغمات بھی میرے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ دیکھیں نا یہ بھی ہے نا مطیلہ جان لوڈ جوڈشری کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد کیا ہے اب سارے ٹرائلز تو وہی سے شروع ہو جائے نا تو آپ سمجھا کریں یار مجبوری بھی ہوتے ہیں پاکستان کے جو پورے پاکستان کی جو لوڈ جوڈشری ہے یہ کھلا پیغام تھا ان کو کہ بھئی جہاں جہاں میرا کارکون پیش ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں نے ریمان نہیں دینا اسی دیسی بات ہے اور جو دے گا اس کے نام میں جلسے میں کھڑا ہو کے لوں گا اور اس کے خلاف ایکشن ہوا ہے نہیں دیکھیں آپ یہ جو بینچ کی بات کر رہے ہیں نا مطیلہ جائن پچیس مہی والا یاد ہے لانگ مرچ والا تین ججز نے فیصلہ دیا عمران خان صاحب کو آنے کی اجازت دی تھی اس کے بعد جب وہ انہوں نے وائل ایڈ کر دیا اور صبح جب اجازو لحسن صاحب نے بینچ سنا اور پھر اس کے بعد جو ہے اچانک سے فوراں لارجر بینچ بنایا ہے میں وہ ٹپرا ہونے لے کے مطلب ہے کہ چیف جسس آف پاکستان اور اس کے اندر جسس یا یا پانچ رکنی بینچ بن گیا تھا اجازو لحسن صاحب کا لکھا آرڈر جو ہے وہ بالکل فارغ ہو گیا اور پھر بینچ بڑا بن گیا انہیں کیا نکے بچے اندر کام نہیں وڈے بچے آکے معاملہ تیہ کریں اب یہی بات ہے نا مطیلہ جان صاحب وہ اس کی آئی ایس آئی آئی بی اور آئی جی سے جو ہے وہ ساری ریپورٹ آ چکے بھی ہیں آپ کو پتا ہے وہ کدھر ہیں ریپورٹ کدھر ہیں کدھر ہیں وہ تو چیف صاحب نے کیا دیا تھا ہو سکتا ہے خان صاحب کو کسی نے بتایا ہی کوٹ کرتے ہیں دونوں اب مفروض آئے ویسے اگر یہ امران خان صاحب پر اسی طرح تو ان عدالت صاحب نہیں لگاتی عدالت وہ نہیں نہیں وہ تو آپ انہوں نے شوکاز نوٹس تو جاری کر دی ہے شوکاز نوٹس تو جاری کر دی ہے اب جو جو اگر وہ معافی نہیں مانگتے جو فواد چودری نے کہا ہے معافی نہیں مانگیں گے اگر وہ کانٹیسٹ کرتے اور اس سے بری ہو جاتے ہیں کانٹیسٹ تو کرنا ان کا رائٹ ہے نہیں کرنا چاہیے کانٹیسٹ نہیں اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ بری ہوں گے نا آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے بلکل کرنا چاہیے بات میں جو گزارج کر رہا ہوں کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہو نا کہ لوئر جوڈی شریف پر اس کا اثر جائے گا اگر یہاں سے امران خان صاحب نکل جاتے تو پھر سوچیں لوئر جوڈی شریف کے اوپر کیا اس پرسیپشن کے اوپر آپ سزائیں دینی چونکہ نہیں کہہ رہا پھر لوئر جوڈی شریف پنامہ کا ٹرائل کیسے ہو رہا ہے تو اگر جو جج ہے دیتے بھی کرنگے اور ان کی نگرانی میں جو ہے ان کی نگرانی میں صاحب عدالتیں ججز کو ننگی فلم میں دکھا کے بلیک میل بھی کیا جاتا رہا نہیں لیکن یہ یہاں پہ سپریم کورٹ تو نہیں بھیج رہی یار یہاں پہ تو وہ ٹرائل کورٹ کے اندر ان کو تو بیو براسس مل رہا یار ہائی کورٹ چھوٹی ہے نا آل آدلیا کی بات ہے نا نہیں وہ تو کنٹمٹ کا فیصلہ کرے گی نا نہیں نہیں میں ویسے کر رہا ہوں اب یہ بھٹو کا کیس تو ہے نہیں نا کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ سنے گی ظاہر ہے لوئر جوڈی شریف سے سنا جائے گا نا معاملہ تو متعلق عدالت میں جائے گا نا اور اگر ان عدالتوں کو کے اوپر عمران خان صاحب کا پریشر چل جاتا ہے دباؤ دھوس جس طرح جلسوں میں کڑے ہو کر دیتے آئی جی کو ایف آئی اے کو الیکشن کمیشنر کو چیف الیکشن کمیشنر کو اگر یہ چل جاتا ہے تو پھر سسٹم کہا جائے گا میرا سوال یہ ہے تو لیکن بات یہی ہے متیلہ جان انٹرکورٹ اپیل ہوتی ہے اگر کنٹمٹ کے انہیں سزا ہوگی تو ایک لیگل میرمیڈی یہ ہے کہ انٹرکورٹ اپیل ہوتی ہے اب اگر یہ تین سے بڑا بھی لارجر بینچ بنے گا نو تو جاج صاحب آنے ہیں میرا خیال اسلامباد ہائی کورٹ نہیں تو پھر انٹرکورٹ اپیل کہا جائے گی نہیں انٹرکورٹ اپیل میرے خیال میں تو نہیں ہوگی کیونکہ لارجر بینچ کے جب جسین آتا ہے تو پھر ڈیریکٹ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر سنگل یاد کو ڈیسین لے تو وہ انٹرکورٹ میں چلے جاتے ہیں ورنہ ہی ڈیریکٹ سپریم کورٹ میں آج جائیں گے اچھا دوسری بات یہ میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں پچاس پچپن ہزار کیسز پنڈنگ ہیں اسی طرح جو چاروں ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ میرے خیال میں سب کم ملا کے وہ دو ڈھائی لاکھ کیسز ہیں باقی آپ کو اندازہ ہے باران تیرہ لاکھ کیسز جو ہیں وہ لوڈ جوڈیسٹری میں پنڈنگ ہیں ٹو پائنٹ ون ملین ٹوٹل کیسز ہیں آپ کے اس وقت کریمیل جوڈیشل سسٹم میں میں بات کر رہو آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر لوڈ جوڈیسٹری میں جہاں پہ تقریباً تیرہ لاکھ باران لاکھ کیسز پنڈنگ ہیں وہاں پہ بھی ہم ہر عام آدمی کھڑا ہوکے سیشن جاج سیول جاج میجرسٹریٹ کو ایک انہار شروع کر دے ہوئے سیول ججہ کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے تو آپ آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں افراد تفریح اور کیاس ہو جائے گا تو پھر آپ اندازہ لگیں اس ملک میں تو ایک توفانے بتتمیزی آ جائے گا اس حوالے سے اس حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم کیس بن گیا ہے مطلب دیکھنا یہ ہے اور اس میں مطلعہ جان ہم نے دیکھا تھا کہ جب لائرز کے حوالے سے ہوا تھا کچہری کے اندر معاملات ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسس آتم ان اللہ بھی اس معاملے میں بڑے سخت آہ مطلب دسپلن کے حوالے سے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی اسلام بات جوڈیشری آہ سوری سیاسی صورتحال پر میں ایک حال میں کرنی چاہیے ہوا سیاسی صورتحال پر بلکل کریں بات اچھا ویسے مجھے میں بہتا ہوں ابھی جو صورتحال ہوئے نا آج کل وہ ایک واتشایپ گروپس کہنا لطیفہ بڑا مشہور ہوا اور وہ یہ ہوا ہے کہ جی امانت چاند صاحب جو ہے انہوں نے ایک انٹریویو کے دوران کہا کہ جناب جب میں بیروزگار تھا تو میں نے ایک کاروبار شروع کیا میں ساپ پھڑ دا سی تو کسی سے کارٹ شڑ دن دن دا سی تو رولہ پہن دا سی تو بلان دے ساں تے میں ساپ پھڑ دن ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک گھر سے آئے انہوں نے کہا جی دو ساپ ہیں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ دو ساپ لکھا ہے تو اس نے کہا اپنا اپنا ساپ پھڑو میرا میں پھڑنا تو اپنا تسی آپ پھڑو تو اس کو وہ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جو لے کے آئے تھے وہ ان کو پکڑیں اور جو معیشت تھی کرنے تو وہ معیشت کو پکڑیں یہی پاکستان کی عوام کے لیے اور انٹیلیجنسیا کے لیے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا عمران خان شباز شریف پہ حملے کر رہے ہیں شباز شریف عمران خان پہ کر رہے ہیں اور جو اصل فساد کی جڑھ ہیں اس کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا اور یہ جب تک جب تک اب اصل فساد کی جڑھ کو جڑھ سے نہیں اکھیڑیں گے اور اس کے بارے میں بات وہ تو پبلکلی کہہ رہے ہیں یار کہ ہم نیوٹریل ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ بھی سیاست میں ہو رہا ہے سیاسی حکومتیں کر رہی ہیں اور آپ کی فیڈل گورننٹ اونرشپ لے رہی ہے میں آج چھوڑ کے کہتا ہوں کہ نیوٹریلیٹی چھوڑ دیں اگر یہ نیوٹریلیٹی ہے تو اس نیوٹریلیٹی کی وجہ سے یہاں پہ پہنچیں کیا کس کی آپ پھر انٹرونشن چاہ رہے ہیں آپ بھی عمران خان صاحب کی نیوٹریلیٹی نہیں ہے آئین کے تحت وہ نیوٹریل نہیں ہے وہ مطاحت ہے مطاحت ہے میں ایک گل پچھے لگا آپ کے خیال میں مطاحت ہیں تو کیا illegal orders عمران ریاض عمران ریاض عرفمید پٹی جڑے نے گورنمنٹ پیمرا ہے نا وہ آفیر کر رہی ہے یا مالگان آپ ہی کری جا رہے ہیں بیسی پاکستان کی محبت میں دیکھنا اب یہ مجھے نہیں پتا ہے آپ کے چھڑی فرین آپ بتائیں چلیں ایک دیکھ کا دانہ تو چکھا دے ہمیں نہیں وہ تے میرے 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 مبڑے ہوگے وہ ہون میں دیکھیں نا کتنا کمال ہے اس وقت پاکستان کی ریاست ایک اور بہران سے گزر رہی ہے پاکستان تو لوگ گزر رہے ظاہر ہے بہت سحلاب کا آپ کی تقریباً کوئی پچاس فیصد سے زیادہ آبادی آپ کی ڈوبی ہوئی ہے دیکھیں ہم نے بھی یہاں پہ بات جو ہے نا وہ شروع کی ہے پہلے شباز گل صاحب سے مطلب یہ شباز گل صاحب بڑا ایشو دین ڈی جن کا کام ہے جس دن جو ہے وہ کسی سلاب زیادہ علاقے کا دورہ کریں گے نا اپنے یہ چھڑ گے کب میں انہوں بارگیوں پڑے آپ انہوں کب اپنی کمپین چھڑ گے تو سار اس دن نصیب یہ ہی گل کرانگے تو یہ وہ لیڈر ہے لیڈ کر رہے ہیں سوسائیٹی کو لیڈروں نے کرنا ہوتا ہے اب ایسے لیڈر میں نکلنا شروع کی ہے میں مریم نواز کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا وہ کہیں نہیں میں خود راجن پورٹ جاؤں گی ان تمام بڑے لیڈروں کو کوئٹا میں بیٹھ کر فانڈ ریزنگ کیمپین کرنی چاہیے میڈیا کے تھو اور پھر پاکستانی عوام کو بتانا چاہیے کہ کس کو زیادہ فانڈ ملے مقابلہ اس میں کرے امران امران خان تو خود دعویٰ کرتا ہے نا پکار کیمپین چلائی تھی انہوں نے زلزلے میں اس کو لیڈر بنایا گیا تھا پروپر حامی میر نے بنایا تھا لیڈر ساتھ ساتھ چلتے تھے میر شکیل صاحب نے بنایا تھا مجیو نے اب وہ کل پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے آپ کو کچھ اندر کی باتیں بتا لگیں نہیں نہیں اتنی اتنا اندر تک نہیں جاتے ہوں ہم اوپر اوپر پہاروں تک رہے ہیں دیکھو آمد تمہیں نہیں بتا کہ کیا ہوا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا یہ کسی اور کی لفظ ہے اور کاشف آپ کنفیوز مات کرو تو جناب ہم بھی زیادہ کنفیوز نہیں ہونا چاہتے ہیں اور واقعی تر وہ بات وہی ہے کہ اپنا اپنا ساپ پھڑو اٹھک سے اسلامباد کی اٹھک اور لاہور کی بیٹھک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ کے بعد